قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی اشرا رب اشراحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین دروس لغت العربیہ کے دوسرے جز کا الحمدللہ ہم آج اللہ کی توفیق سے باروہ سفق شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک مقالمہ ہے حامد اور ام احمد کے درمیان پہلے دو جو کریکٹرز ہیں وہ تو یہی نظر آ رہے ہیں حامد سوال کر رہے ہیں مازا تفعالین یا ام احمد اس سبق میں آپ کو مزارے جو ہے فیلمزارے کی گردان ذہن میں اچھی طرح نہ تازہ رکھنی پڑے گی کہ فیلمزارے کی گردان جیسے یفعلو سے ہم لیتے ہیں تو ذرا بسیخے نوٹ کریں تاکہ ہمارے لئے وہ مشکل پیش نہ آئے ہمیں یفعلو ٹھیک جو ہمارا پیٹرن ہے اس کے حالے سے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یہ پانچ ہے مسنعہ والے پھر چار سیخے یفعلانی تفعلانی 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 پھر یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا تو اب یفعلونا ہوگا سیخا تو اس سے مراجمہ مذکر غائب اور یفعلنا ہوگا جمع مونس غائب تفعلونا تا اور اونا سیخے ہوگی تو جمع مذکر حاضر اور تفعلنا جمع مونس حاضر باقی افعلو نفعلو وہ آپ کو ازی ہو جائیں گے تو یہ ہی سیکھیں اور ایک جو یونیک سیکھ ہے وہ تفعلینا تفعلینا واحد مونس حاضر کا سیکھا اینہ ساونڈ والا سیکھا جو گا واحد مونس حاضر کا سیکھا ہے تو یہاں پر دیکھیں وہ استعمال ہو رہا ہے ماذا تفعلینا آپ کیا کر رہی ہیں یا امہ احمد یا امہ احمدا احمد کی ماہ اے احمد کی ماہ تم کیا کر رہی ہو یہاں پر پہلی بات مجھے بتائیں آپ کے یہاں پر امہ جو ہے یہ نصب میں کیوں ہے حجف ندار اس کے بعد مضاف ندار ہے اور اس کے بعد مضاف مضاف ہاں جی یہاں پر امہ کی نصب جو ہے وہ منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے ہے احمد آپ کو زبر کے ساتھ کیوں نظر آ رہے ہیں غیر محسن احمد یہ کس ارابی حالت میں ہے حالت جر میں ہے اور زبر کے ساتھ اسی نظر آ رہا ہے کہ غیر محسن وسم ہے اور غیر محسن وسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا تو یا امہ احمدہ اے احمد کی ماں تم کیا کر رہی ہو یہ حامد پوچھ رہا ہے اب امہ احمدہ اب وہ نارمل ترقیب ہے احمد کی ماں اب جواب دے رہی ہے اب حسو ہاں جی سیکھا کونس ہے واحد متقلم کا اب حسو اندوائی میں دوائی تلاش کر رہی ہوں اب حسو اندوائی میں دوائی تلاش کر رہی ہوں آگے اس دوائی کی صفت آ رہی ہے اللہ زی اخذتو من المستشفہ امسی اچھا اخذتو یہ ماضی کا سیکھا ہے تو میں ٹھیک ہے وہ جو میں نے لی وہ جو میں نے لی اللہ زی اس میں محصول جب بھی آئے گا اس کا صلح آگے ہوگا ذہن میں رکھے گا اور اس صلح میں ایک ضمیر لازمی ہونی چاہیے جو اس اسم المحصول کی طرف لوٹے وہ ضمیر ضمیر آیت کہلاتی ہے اس کے بغیر آپ اس سے جوڑ نہیں سکتے یہ بہت اہم ہے تو اس میں دیکھیں اخذتو ہوں یہ جو اٹیج ہوں کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ضمیر آیت ہے جو اللہ زی کی طرف جا رہی ہے یعنی وہ دواء جو میں نے لی یعنی اخذتو میں نے لیا ہوں اس کو تو اٹیج ہوں کی ضمیر اللہ زی کی طرف جا رہی ہے بلکل اگر خالی اخذتو ہوتا تو ہم اس ضمیر کو محضوف مانتے اگر خالی اخذتو ہوتا نا یعنی ہمیں آپ دیکھیں اردو میں اس ضمیر کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کہہ رہے نا بات مکمل ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ہوں کی ضمیر کو ہمیں یعنی وہ جو ہاں کی ضمیر اٹیج ہوں کی ضمیر اس کو ہمیں محضوف ماننا پڑے گا یہ ضرور ہے اس سے اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اس میں محصول کو تو جو میں نے کل ہسپٹل سے لی تھی میں وہ دواء تلاش کر رہی ہوں جس کو میں نے کل ہسپتال سے لیا تھا ہاں میں پھر سوال نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے ہوا علمکتبی فی غرفتی وہ میز پر ہے میرے کمرے میں وہ میرے کمرے میں میز پر ہے کیفہ حالک اليوم آج تمہارا کیا حال ہے لعلک اليوم احسنو اور میں لاکر پڑھیں گے لعلک اليوم احسنو امید ہے امید ہے کہ تم آج احسنو زیادہ بہتر ہو یعنی لگتا ہے اب یہاں پر امید ہے وہ لگتا ہے غالباً لا اللہ کا امید کے معنی میں کہ امید ہے تم آج زیادہ بہتر ہو یہ غلطی ہے اس کو ٹھیک کر لیں پہلی بات ہے کیفہ حالو کی اليوم آج تم کیسی ہو لا اللہ کی اليوم احسنو یہ کوئٹ کر لیں ام احمد احمد کی ماہ جواب دیتی ہے نام جی ہاں ان اليوم احسنو میں آج بہتر ہوں اب وہ یہ دیکھیں کمپیرٹیو ڈگری لگا دی نا بہتر ہوں ملحمدللہ حامد پھر سبال کرتا ہے مطا تزہبین الالمستشفا تزہبین اینہ ساؤن والا سیگھا واحد مونس حاضر کا سیگھا مطا تزہبین الالمستشفا تم ہسپتال کب جاؤگی ام احمد سازہبو بعد ساعت انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک گھنٹے کے بعد جاؤں گی ٹھیک ہے اب یہ سین جو ہے وہ حرف استقبال مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لئے استعمال ہوا اور ازہبو واحد متقلم کا سیگھا حامد مآمن کس کے ساتھ تزہبین تم جاؤگی مآمن تزہبین تم کس کے ساتھ جاؤگی ام احمد سازہبو مآ احمد میں احمد کے ساتھ جاؤں گی پھر ہمیں سوال کرتا ہے اتاریفین وائد مآمن حاضر کا سیگھا اتاریفین کیا تم جانتی ہو اتبیبت لیڈی ڈاکٹر کو اتاریفین اتبیبت کیا تم لیڈی ڈاکٹر کو جانتی ہو کونسی لیڈی ڈاکٹر اتبیبہ کی صفت آرہی ہے اللہ اب دیکھیں ہا کی ضمیر یہ ضمیر آیت اللہ تی کے لیے جس کی طرف تم گئی تھی امسی کل کیا تم اس لیڈی ڈاکٹر کو جانتی ہو جس کی طرف تم کل گئی تھی جس کے پاس تم کل گئی تھی اردو محافر میں کہیں گے ام احمد نام جی ہا عارف ہا باہد مدقلم کا سیکھا میں اسے جانتی ہوں اسم ہا اد دکتورت سعاد ہم ملا کر پڑھیں گے اسم ہا اسم ہا دکتورت سعاد اس کا نام ڈاکٹر سعاد ہے یکون انا اب لگزی تجمع یکون انا کا وہ کہتے ہیں ہم جس ہم اجرے میں کہتے ہیں کہتے ہیں انہا احسن طبیبت فی الم مستشفہ کرے گی تو جمع مذکر حاضر سے بات ہوئی کہ تم کیا کر رہے ہو یا ابنائی اے میرے بیٹو اے میرے بچوں تم کیا کر رہے ہو اب بیٹے جواب دے رہے ہیں جی نکتبو نون جمع متقلم سیکھا نکتبو الواجباتی نکتبو الواجباتی الواجبات ہومورک ہم ہومورک کر رہے ہیں نکتبو لکھ رہے ہیں مراد پھر یہ ہوگا کہ ہم ہومورک کر رہے ہیں ہم سیکھے پھر اپنے نوٹ کرنے جمع مذکر حاضر کیا تم اسباق اچھی طرح سمجھ رہے ہو کیا تمہیں سباق اچھی طرح سمجھ آتے ہیں الابناؤ نام جی ہاں نفهم ہا ہم سمجھ رہے ہیں انہیں ہا کی زمین خیر آقل کی جمع الدروس کی طرف نفهم ہا جیدا والحمدللہ ہم انہیں خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں حامد میں سوال کرتا ہے ایس سورت تحفظون الانا تحفظون تا اور اونس تم کونسی سورت اس وقت یا اب یاد کر رہے ہو احمد جواب دیتا ہے کہ اما انا ہاں جی جہاں تک میرا تعلق ہے اما جہاں تک تعلق ہے انا میرا فا احفظو سورت الملک تو میں تو سور ملک یاد کر رہا ہوں و اما ہا اولائی اور رہے یہ ٹھیک ہے فیحفظون اب دیکھیں یا فرزون اونا اور یا کے ساتھ وہ وہ جمع مذکر وہ یاد کر رہے ہیں سورت القلم وہ سورت القلم کو یاد کر رہے ہیں اس کے بعد اب پھر دیکھیں سیکھے چاہنے ہوں گے مزارے کے حامد حامد پھر سوال کرتا ہے وَمَازَ تَفْعَلْنَا تَفْعَلْنَا تَا حاضر اور نون زبرنا اس سے پیچھے ساکن تو جمع مونس جمع مونس حاضر وَمَازَ تَفْعَلْنَا اور تم کیا کر رہی ہو انتنہ اسے تاقید کے لئے آگے کر فرم ہو گیا کہ تم کیا کر رہی ہو یا بناتی اے میری بیٹی ہو تم کیا کر رہی ہو الْبَنَاتُو لڑکیاں جواب دیتی ہیں نَحْنُ الْآَنَ نَلْعَبُو ہم اس وقت کھیل رہی ہیں تو نَلْعَبُو جو ہے وہ جمع متقلن پہ سکھا ہے وہ چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو ایک ہی سکھا ہوتا ہے حامد اَفِي وَقْتِ الْعَمَلِي تَلْعَبْنَ اَفِي وَقْتِ الْعَمَلِي کیا کام کے وقت طلبنا تم کھیل رہی ہو کیا کام کے وقت تم کھیل رہی ہو مَتَا تَقْرَعْنَ الدُّرُوسَةَ تَقْرَعْنَا مَتَا تَقْرَعْنَ الدُّرُوسَةَ تم سبق کب پڑھو گی تم سبق کب پڑھو گی وَمَتَا تَقْدُبْنَ الْوَاجِبَاتِ اور ہومور کب کرو گی ٹھیک ہے الْبَنَاتُو نَحْنُوْ قَرَعْنَ الدُّرُوسَةَ بیٹیانا جواب دیتے ہیں ہم نے سبق پڑھ لی ہے وَقْتَبْنَ الْوَاجِبَاتِ اور ہومور کب کر لی ہے والحمدللہ پھر حامد کہتا ہے اَحْسَنْ تُنَّ يَا بَنَاتِ خُم بَقْخُم میری بیٹیوں حَاقَزَا اس طرح حَاقَزَا اس طرح تَفْعَلُ اور ملاکت میں پڑھوں گا تو تَفْعَلُ تِلْمِزَاتُ الْمُجْتَحِدَاتُ تَفْعَلُ واحد مونس غائب کا سکھا ہے اس لئے کہ آگے فائل جو ہے وہ ظاہر تھا مونس شاگرد جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مہنتی شاگرد کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی اسی طرح مہنتی شاگرد کرتے ہیں مَتَا تَزْحَبْنَا تم کب جاؤگی لِزِعَارَةِ خَالَةِ كُنَّا اپنی خالہ سے ملنے تم اپنی خالہ سے ملنے کب جاؤگی اَتْعَارِفْنَا کیا تم جانتی ہو اَنَّهَا مَرِيدَةٌ کہ وہ بیمار ہیں عَلْبَنَاتُ النْعَامُ جی ہاں نَعْرِفُ ہم جانتی ہیں ذَالِقَا یہ ہم یہ جانتی ہیں شفاہ اللہ شفاہ اللہ اللہ انہیں شفاہ دے سَنَزْحَبُ ہم جائیں گی لِزِعَارَةِ هَا ان سے ملنے حازل مساء اس شام انشاءاللہ حامد پھر کہتا ہے یا احمد یا احمدو اے احمد احمد اَتْعَارِفُ کیا تم جانتے ہو مَتَا يَرْجِعُلْ جِیرَانُ جارن پڑوسی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع جیران ٹھیک ہے جمع اردو میں پڑوسی کا لفظ واحد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جمع کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے پڑوسی جمع پڑوسی تو کیا تم جانتے ہو مَتَا يَرْجِعُلْ جِیرَانُ مِمْ مَكَّةَ کہ ہمسائے مکہ سے کب آ رہے ہیں ہمسائے مکہ سے کب آ رہے ہیں احمدو احمد کہہ رہا ہے کَالَلِي يُوسُفُ مجھے یوسف نے کہا ہے مجھے یوسف نے بتایا ہے اِنَّنَا سَنَرْجِعُلْ اُسْبُوءِ الْقَادِمِ اِنَّنَا سَنَرْجِعُ کہ ہم آئیں گے آنے والے ہفتے میں یعنی نیکسٹ ویک ہم آ جائیں گے ضرور آ جائیں گے یعنی ضرور بھی وہ اِنَّا کے ساتھ آ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں اَزُنُوء میرا خیال ہے اَنَّهُمْ سَنْيَرْجِعُونَا يَوْمَ السَّبْتِ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ ہفتے کے دن لوٹ آئیں گے یَرْجِعُونَا اُنَا پلس یا ٹھیک ہے تو بس سیہا جو ہے مزارے کا وہ اصل پہچاننا مقصود تھا وہ الحمدللہ آپ نے پہچان کر لی کہ اُنَا ساؤنڈ اگر آپ کو ملے تو جمع مذکر کی ساؤنڈ ہوگی یا سے جمع مذکر غائب ہو جائے گا اور تا سے جمع مذکر حاضر ہو جائے گا اِنَا ساؤنڈ ملے تو وہ ایک اسی کہے واحد مونس حاضر کا علامت مزارے نون مل رہی ہے تو جمع متقلم اور علف مل رہی ہے تو واحد متقلم اور اِنَا پہ نون آ رہا ہے جو کہ مونس کی علامت ہے اور جمع مونس کی علامت آپ کہلیں خاص طور پر آپ کو نظر آئے گی جساں ماضی میں بھی ہم کہتے تھے زہبا زہبا زہبو زہبت زہبتا زہبنا نا لگتا تھا اور پیچھے ساکن تھا تو یہاں بھی دیکھیں یزہبنا ایک ہی بات ہے نون زبرنا اور پیچھے ساکن یہ علامت ہے تو جمع مونس کو شو کر رہی ہے اور یا ہوگا تو جمع مونس غائب اور تا ہوگا تو جمع مونس حاضر بس اسی خوکو پہچانے کہیں جی اب تمرین کی طرف آتے ہیں پہلی تمرین ہے ہماری سخی ما یلی صحیح کرنے جی آپ میں سبق کو سامنے رکھ کر ان جملوں کو پہلا جملہ ہے تَبْحَسُ اُمُّ اَحْمَدَ عَنِ الْمِفْتَاحِ جی شرد آپ ام احمد جو ہے وہ چابی تلاش کر رہی ہے کیا کر رہی تھی دوائی تو الْمِفْتَاح کی جگہ الدوائی ڈال دیں ٹھیک ہے یعنی ہم اسے صحیح کریں گے تَبْحَسُ اُمُّ اَحْمَدَ عَنِ الدوائی دوسرا جملہ ہے سَتَزْحَبُ اُمُّ اَحْمَدَ اِلَى الْمُسْتَشْفَاحِ مَعَزَوْ جِحَا ام احمد ہسپیٹل اپنے خاون کے ساتھ جائے گی وہ پوچھنا ہے کس کے ساتھ جاؤ گی مطامن کس کے ساتھ تم جاؤ گئی تو انہیں کہا تھا کہ ماں احمد احمد کے ساتھ تو احمد بیٹا ہے ان کا کیونکہ ام احمد جو ہے وہ نام بتا رہے کہ احمد کی ماں ہے تو کیسے کریکٹ کریں گی جی اس جملے کو سَتَذْهَبُ اُمُّ احمد اِلَى الْمُسْتَشْفَاحِ مَعَ ابْنِحَ مَعَ ابْنِحَ اپنے بیٹے کے ساتھ زوجی ہا کی جگہ ابْنِحَ کر دے تیسے جملے ہے ام احمد لا تارف الدکتورت سعادہ لا کو نکال دیں تو جملہ ٹھیک ہو جائے گا کہ ام احمدہ تارف الدکتورت سعادہ چوتھا جملہ ہے احمد یحفظو سورة القلم وَإِخْوَتُهُ یحفظونا سورة الملک اس کو صحیح کرنا ہے تو بس صورتیں جائیں کر دیں احمد یحفظو سورة الملک وَإِخْوَتُهُ یحفظونا سورة القلم جی پانچمہ جملہ ہے جیرانو حامدن حامد کے پڑوسی زہبو الى الریاضی وہ ریاض گئے ہیں مکہ گئے ہیں تو الى مکہ تھا بس یہ ٹھیک ہو جائے گا کہ جیرانو حامدن زہبو الى مکہ تھا دوسرے ایک سائز ہے ہماری فائل کو مونس بنائیں آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں ایک ایسیمپل نے سالٹ کر دیا ہے اطارف اللغة العربیت یا اخی حاضر سے خطاب ہے یا اخی اے بھائی اے میرے بھائی اطارف اللغة العربیت کیا تُو عربی زبان جانتا ہے تو آپ نے یا اخی کی بجائے یا اختی کر دیں ٹھیک ہے اور تارفو کی جگہ سیکھا اینہ ساؤنڈ والا سیکھا تارفینہ بس جو سیکھا ہے تارفو ہے تو تارفینہ اطارفین اللغة العربیت یا سیداتی یا اخواتی کر لیں تاکہ اخی سے مل جائے گا جی کریں پہلا جملہ مازا تاکلو یا محمد اے محمد تم کیا کھا رہے ہو مازا تاکلو یا محمد جی آپ چینج کریں گے سید تاکلو کو کیا کر دیں گے تاکلینا مازا تاکلینا یا مریم اے مریم تم کیا کھا رہی ہو جی اگلی جملہ حافظہ آپ سے ہے اینہ تجلسو فی الفصلی یا احمد اے احمد تم کلاس میں کہاں بیٹھو گے احمد کی جگہ زینب کر دیں تو تجلسو سے کیا بن جائے گا جی تجلسینا اینہ تجلسینا فی الفصلی یا زینب جی صاحب چوتھر جملہ مطا تظہبو الی المستشفى یا ابی یا ابی کو یا احمد کر دیں اور مطا تظہبو کو مطا تظہبینا مطا تظہبینا الی المستشفى یا احمد جی شیئے صاحب مازا تقولو یا اخی یا اخی کو یا اختی اور تقولو مازا تقولینا یا اختی جی شبیر صاحب آپ کے لئے جملہ ہے مَتَا تَرْجِعُ مِنَ الْمَدْرَسَتِي يَا عَلِيُ علی کو چینج کریں علی کو کسی سے چینج کریں فاطمہ سے کر دیں یا فاطمہ تو جی مَتَا تَرْجِعِنَ مِنَ الْمَدْرَسَتِي ماشاءاللہ جی جی گوزان صاحب آپ کے لئے جملہ ہے اِلَا مَن تَقْتُبُ حَاظِحِ رِسَالَتَ يَا بَشِیرُ بشیر سے بشیرہ بشیرہ ہو سکتا ہے نام ہے جی مَن نَس اِلَا مَن تَقْتُبِينَ حَاظِحِ رِسَالَتَ يَا یا سُعَادُ آمِنَةُ یا آمِنَةُ ماشاءاللہ جی امیس صاحب کے لئے جملہ ہے اَيَّ سُورَتِن تَحْفَذُ الْآَنَ يَا أَخِي اَيَّ سُورَتِن تَحْفَذِينَ الْآَنَ يَا اُخْتِي جی ماشاءاللہ اَتَفْهَمُ دَرْسَ جَيِّدًا يَا حَامِدُ اَتَفْهَمِينَ دَرْسَ جَيِّدًا يَا سُعَادُ جی شہزاد آپ کے لئے جملہ بچہ ہے مَتَا تَغْسِلُ حَازَ الْقَمِيسَ يَا يَاسِرُ مَتَا تَغْسِلِينَ حَازَ الْقَمِيسَ يَا جی یا قُلْسُون جی کوئی بھی نام کر سکتے ہیں آپ کے اگلی ایکسسائز ہے ہماری اَنِفِ الْفَائِلَ فِي كُلِّ مِنَ الْجُمَلِ الْآَتِي آتِي آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں فائل کو مونس بنانا ہے اب آپ نے ٹھیک ہے تو میرا خیالہ ہے پچھلی ایک سائز بھی یہی تھی جی بالکل ہے ایسی تھی سٹیٹمنٹ دونوں کی ایک ہے سی ہوگا فرق ہوگا اب اس میں پہلا جملہ ہے اَنَ تَذْحَبُونَ يَا اِخْوَانُ یہاں جمع کسی کہ تَذْحَبُونَ سے دیکھیں تَذْحَبُونَ اُوْنَا تَا جمع مُذَكَّر حَازِر اور نَا اور تَا جمع مونس حَازِر ٹھیک ہے نا یعنی تَذْحَبُونَ تَذْحَبُنَا یعنی وہ ہمارے پیٹن تَذْحَبُونَ تَذْحَبُنَا يَذْحَبُونَ يَذْحَبُنَا وہ کہاں آئے گا انشاءاللہ یہ اسی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اسے کرتے ہیں اَنَ تَذْحَبُونَ يَا اِخْوَانُ اَنَ تَذْحَبُنَا اَخَوَاتُو جی پہلا جمع ملات کے لئے اَنَ تَذْحَبُونَ يَا رِجَالُ اَنَ تَذْحَبُنَا اَنَ تَذْحَبُنَا يَا نِسَاءُ جی آل کَهْوَةَ تَشْرَبُونَ اَمِشَا یَا اِخْوَانُ یہ آل کَهْوَةَ ہے کیا سوالی ہے یہ یا اِخْوَانُ یا اَخَوَاتُ آل کَهْوَةَ تَشْرَبْنَا اَمِشَا جی سوالی صاحب اَتَعْرِفُونَ رَقْمَ حَاتِفِ الْجَامِعَةِ یا اِخْوَانُ یہ جو رقمہ حَاتِفِ الْجَامِعَةِ اس کا کیا مطلب ہے رقم نمبر کو کہتے ہیں حَاتِف فون کو اور الجامِعہ یونیورسٹی یونیورسٹی کا فون نمبر یونیورسٹی کے فون کا نمبر یعنی اگر کاکے گی میں ترجمہ کریں تو یونیورسٹی کے فون کا نمبر یعنی یونیورسٹی کا فون نمبر جی رقمہ حَاتِفِ الْجَامِعَةِ یا اِخْوَاتُ جی اَتَعْرِفْنَا رَقْمَ حَاتِفِ الْجَامِعَةِ یا اَخْوَاتُ جی شاید صاحب لِمَا تَزْحَكُونَ یا اَوْلَادُ لِمَا تَزْحَكْنَا یا بَنَاتُ یا بَنَاتُ چھتا جملہ شفیر صاحب اَتَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ كُلَّ السَّبَاہِن یا اِخْوَانُ ماشاءاللہ اَتَقْرَعُنَ الْقُرْآنَ كُلَّ السَّبَاہِن یا اَخْوَاتُ جی گرزار صاحب آپ سے سوال ہے اَتَسْعَلُنَ الْمُدَرْرِسَ اَسْئِلَتًا كَسِيرَتًا یا اَوْلَادُ اَتَسْعَلْنَ لِمُدَرْسَ اَسْبِعَا كَسِيرَتًا یا بَنَاتُ جی اَتَسْعَلْنَ الْمُدَرْرِسَ ضروری نہیں ہے کہ مدرس کو بھی مدرسہ میں چینج کریں اگر تو منجائش نکلتی ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو مدرسہ کو بھی چینج کرنا پڑے گا اَتَسْعَلْنَ 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 الْمُدَرْرِسَ اَسْئِلَتًا كَسِيرَتًا یا بَنَاتُ جی فائل کو چینج کرنا جی فائل کو چینج کرنا ہم نے کہا ہے فائل کو چینج کرنا لیکن اگر کوئی ادراز کرے کہ جی لڑکیوں کو میل کیوں پڑھا رہا ہے تو اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس یعنی المدرس کو آپ المدرسہ کر سکتے ہیں جی اَتَسْعَلْنَ اَتَسْعَلْنَ الْأَخْبَارَ مِنَ الْإِزَاَتِ كُلَّ يَوْمٍ اَتَسْعَلْنَ الْأَخْبَارَ مِنَ الْإِزَاَتِ كُلَّ يَوْمٍ ماشاءاللہ جی عبداللزاق صاحب سے ہے مَا مَن تَلْعَبُونَ يَا أَبْنَائِ لِمَا تَجْلِسُنَ هُنَا يَا رِجَالُ لِمَا تَجْلِسْنَا يَا نِسَاؤ ماشاءاللہ اگلی ہماری ایکسسائز ہے حَوِّلْ الْمُبْتَدَعَ فِي كُلِّن مِنَ الْجُمَلِ الْآَتِيَتِ الَا جَمْئِن ایک لفظ کو میں نے الگ لگ پڑھا ہے میں لہا کر تیزی سے پڑھیں گے حَوِّلْ الْمُبْتَدَعَ فِي كُلِّ مِنَ الْجُمَلِ الْآتِيَتِ الَا جَمْو مُبْتَدَعَ مُبْتَدَعَ کو آپ نے تبدیل کرنا ہے آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں کس کی طرف چینج کرنا ہے جمع کی طرف مُبْتَدَعَ کو جمع بنا دینا ہے مُبْتَدَعَ پہلے میں دیکھیں اَنَا ہے جملہ ہے اَنَا اَفْحَمُ دَرْسَ جَيِّدًا مُبْتَدَعَ جمع ہوگا آنے سے نَحْنُ ہوگا تو اَفْحَمُ سے نَفْحَمُ ہو جائے گا تو نَحْنُ نَفْحَمُ دَرْسَ جَيِّدًا جی پہلے جملہ آپ کے لئے اَنَا لَا اَذْحَبُ إِلَى السُّوْكِ كُلَّ يَوْمٍ نَحْنُ لَا نَذْحَبُ إِلَى السُّوْكِ كُلَّ يَوْمٍ جی ہم سب اَنَا اَشْقُرُكَ يَا اسْتَازُ نَحْنُ نَشْکُرُكَ يَا اسْتَازُ اَنَا اجْلِسُ عَمَامَ الْمُدَرْسِ اَنَا اَعْتَعُمُ لَا نَجْلِسُ عَمَامَ الْمُدَرْسِ جی شیلی صاحب اَنَالْعَانَا اَقْتُبُ بَرْقِيَتًا مَاشَاءاللہ جی اگلی برکیا کہتے ہیں ٹیلی گرام کو ہاں جی کیونکہ بجلی لکھی نہیں جاتی بجلی لکھ دیتی ہے بھرل ہاں جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری امامہ کل جملتن امامہ کل جملتن ہر جملے کے سامنے سیغتانی دو سیہیں ہیں للفیلی فیل کے ہر جملے کے سامنے فیل کے دو سیہیں ہیں اختر تو سلیکٹ کر اختیار کر اس سیہتا سہیہتا سمی سیہا و اکمل اور مکمل کر بہا اس کے ذریعے سے الجملتا جملے کو خالی جگہ میں آپ نے جملے کے سامنے بریکٹ میں دو سیہیں رکھے میں ان میں سے ایک سیہا جو ہے وہ آپ نے سلیک کرنے ہے پہلا جملہ ہے فی ای سنتن یا فتاتو یا فتاتو جمع مونس کا سیہا یا فتاتو جمع مونس ہے نا تو اس کے لئے تدرسو اور تدرسینہ یعنی فی ای سنتن تدرسینہ یا فتاتو یہ فتاتو کس کی جمعہ جی فتاتو فتیاتن 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 کی جمعہ فتاتن یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا آپ بتائیں کہ یہ جو فتاتو یہ واحد ہے یا جمعہ ذرا غور کریں یہ جمع ہے مجد باہد ہے باہد ہے کیونکہ فتان سے فتات ہوئی شاید اس میں ہم نے بورٹ میں آپ کو سارے لکھ کے دیئے تھے کہ فتن جو واحد ہوتا ہے اور اس کی جمعہ فتیاتن ہوتی ہے فتن اس کی جمعہ فتیاتن اور فتاتن یہ مونس ہے باہد ہے آتن آتن سارے لکھ آتن آنٹ آگئے گا ٹھیک ہے اور اس کی جمعہ جو فتیاتن آتی ہے یہ باہد ہے فتیاتن یہ باہد ہے فتاتن یہ تاوی شاید نہیں نہیں پہلا نہیں آئے گا نا سیگھا تدرو سینہ ہی آئے گا سیگھا تو مونس واحد مونس کا سیگھا ہے جمعہ نہیں ہے یہ تو تدرو سو اور تدرو سینہ دو میں سے ایک سیگھا کرنا ہے تو تدرو سینہ سیگھا ہوگا نا یہ واحد مونس فتاتن واحد مونس ہے فتن اس کی جمعہ فتیاتن اور فتاتن اس کی جمعہ فتیاتن باہد سمجھے آگے تو فی ای سنتن تدرو سینہ یا فتاتن اور تنمین اس لئے گئی ہے کہ یا استعمال ہو گیا جی دوسرا جملہ احمد سے خطاب ہے احمد مذکر ہے تو تعریفو لگے گا یا تعریفی نہ لگے گا تعریفو احمد کیا تم اس ڈاکٹر کا نام جانتے ہو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے جی قضاء صاحب جملہ چیک کریں کہ یا بناتی یا بناتی یا بناتی بنات بناتی جمع مونس ہے تو سیکھیں تکتبونہ اور تکتبنا تو تکتبنا لگے گا جام مونس کے لئے سیکھا جی تو لیمازہ تکتبنا الواجبات بالکلام الاحمار یا بناتی اے میری بیٹیو تم سرخ لم سے ہومورک کیوں کر رہی ہو چوتھا جملہ ہے اس میں دیکھیں یا ابنائی ابنائی جمع مذکر تو سیکھا تلابونا بس اس طرح چیک کریں نا افی وقت الاملی تلابونا یا ابنائی کیا کام کے میں تم کھیل رہے ہیں میرے بیٹو جی متا تزہبو الاسو کی یا ابی یا ابی اس سے پر جل گیا تزہبو لگے گا چھتا جملہ جی شہزاد آپ سے پھر آ گیا ہمارے پاس لفظیں ہیں تعریفو اور تعریفینہ آپ کے پاس پھر وہی آ گیا اور یا امی تعریفینہ ماشاءاللہ آ تعریفینہ رقم حاطفز سیدالیتی ساتھوہ جملہ تکرعونہ اور تکرانہ تکرعونہ اور تکرانہ خطاب ہے یا اخواتو جمع مونس تو تکرانہ اتکرانہ حاضی المجلت یا اخواتو آٹھوہ جملہ ہے اتکرانہ آٹھوہ جملہ ہے یا اخی سے خطاب ہے اور سیکھیں تسکنونہ اور تسکنہ تو تس سوری تسکنہ نہیں تسکنو ہے تسکنونہ اور تسکنو دونوں ہی مذکر کے سیکھیں یا اخی سے تسکنو آجے گا فی مہاجی الجامیتی تسکنو یا اخی جی آگے کچھ نہیں ہے خطاب العبو اور نلعبو یعنی متقلم کے سیکھیں واحد اور جمع کے اس حساب سے اب آپ نے ایکزیکٹ لگانا ہے نہنو نہنو ہے تو لا نلعبو نہنو لا نلعبو کورت القدم فش شواری ہم سڑکوں پر فوٹبال نہیں کھیلتے ایرہ تدرسو انتہ انتہ آگیا واحد مذکر سے کتاب ہے تو ادرسو اور ندرسو یہ سوال ہے لیکن جواب آپ نے دینا ہے انتہ سوال ہے نا واحد سے کرے تو جواب بھی واحد میں دینا ہے ادرسو بالجامیت الاسلامیات میں جامیت اسلامیات میں پڑھتا ہوں لیکن جی اس سبق کی دو ایکسرسائزز ہماری جاتی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اگلے لیکچر پر لے جاتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اللہ ہمارے لئے اس سبق کو آسان فرمائے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا وطوبوی لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فإنہو یعطی یوم القیامت شفی اللہ اصحابی نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا